موسیقی فل ڈسٹنکشن کے ساتھ پاس ہونے والے دو منتری ہیں نرملا سیتا رامن اور پیوش گویل نرملا کو ابود پوو پرموشن بھی دیا گیا ہے وہ رج منتری سے سیدھے رکشہ منتری بنا دی گئی ہیں پیوش گویل کو ریلوے دے دیا گیا ہے اور یہ بھی پیوش گویل کے لیے بہت بڑا اینام ہے یہ دیش کی آدھی آبادی کو پی اے موڈی کا سلام ہے دیش کی رکشہ کی ذمہ داری اب ایسے شخص پر ہے جو شری نہیں شری مطی یعنی پہرداری کے دائتوں پر پورشوں کے پارمپرک ورچسو کو موڈی سرکار نے آج سے ختم کر دیا نرملا سیتا رامن کو رکشہ منتری بنا کر موڈی نے اتحاس بدل دیا میں تو یہ مانتی ہوں پہلے کہ پردان منتری جی کے اس مرنائی کے لیے میں ان کو دنیاواد کہنا چاہتی ہوں ایسے ہی پارٹی کے ادھیاک شامیت شاہ جی کو دنیاواد کہنا چاہتی ہوں اور اس کے علاوہ پارٹی کے ورشت نیتا گان جو منتری منڈل میں میرے سینئر کولیگز ہیں ان کا بھی میں بہت دل سے میں دنیاواد کہنا چاہتی ہوں کیونکہ ایسے ایک ڈیسیشن جس سے دو مہیلہ سی 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 ایس میں سیکیورٹی کے اوپر ڈیسیشن دینے والے پد میں لینا یہ ویسے ہی ایک مہت پورن نئی ہے جو دنیا کو بھارت دیش سے سندیش مل رہی ہے اسی لیے میں اس کو ایک بہتی ایمپورٹنٹ ڈیسیشن مانتی ہوں ان سب کے کوپریشن کے ساتھ میں کڑے اوتروں گی تو آج سے نرملا سیتا رمن ایک سو پچیس کروڑ کی آبادی والے ہندوستان کی سرحدوں کو دشمنوں سے سرکشت رکھنے کی نیتیاں بنائیں گی دشمنوں کو دھوست کرنے والے ودھونسک ہتھیاروں کی خرید یعنی عربوں کی ڈیفینس ڈیل اب انہی کے دستکت سے ہوگی تینوں سینہ کا نیانترن ان کے ہاتھوں میں ہوگا اسی لیے آج سے مہلاؤں کو کمزور لاچار اور اسکشم سمجھنے والوں کی زبان بند ہو جانی چاہیے کیونکہ آج دیش کے مکھی سنرکشک ایک مہلہ ہے مجھے پورا وشواس ہے کہ شرمتی نرملا سیتان آمن جو اپنی مہنت اور قابلیت سے اس طر پر آئی ہیں کہ اس دیش کی وہ رکشہ بنتری بنی ہیں وہ اسی مارگ میں آگے بڑھیں گی جہاں تک اس دیش کا سوال ہے یہ پہلی بار ہے اس دیش کے اتحاس میں کہ دو مہلائیں کیابینٹ کمیٹی اور سیکیورٹی میں ہیں اور دونوں اپنی قابلیت کے آدھار پر ہیں سشما جی پہلے سے ہیں اور اب نرملا جی بھی اس میں آئیں گی یہ اس دیش کے لیے بھی بہت ہی سخد افسر ہے نرملا سیتان آمن نے کئی مدھکوں کو دھوست کیا ہے ان کی راجنیتی کیاترہ دنگ کرنے والی نرملا سیتان آمن نے دوہزار چھے میں بی جے پی جوائن کی اور گیارہ سال بعد وہ بی جے پی کی سرکار میں رکشہ منتری ہے نرملا سیتان آمن کو چناوی راجنیت کا کوئی بھی تجربہ نہیں ہے نہ تو ویدھان سبھا چناو لڑا نہ لوگ سبھا پھل حال وہ راجی سبھا کی صدس ہے ہندی پٹی سے نرملا سیتان آمن کا کوئی تعلق کبھی نہیں رہا انہوں نے جین یو سے انٹرنیشنل سٹڈیز میں ایم فیل کیا ٹیکسٹائل ٹریٹ پر پی ایش ڈی کی وہ دکشن بھارتی ہیں تمیل نادو کے مدرہی میں ان کا جنم ہوا ان کے پتی ڈاکٹر پراکالا پرباکر بھی سکولر ہے دوہزار دس میں نرملا سیتان آمن بی جے پی کی پروکتہ بنی اور یہی وہ سٹیڑھی تھی جس کے سہارے وہ بی جے پی کے دگجوں کے بیچ جگہ بناتی چلی گئی کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی یعنی سی سی ایس میں پہلی بار دو محلہ منتری ہوگی سیتان آمن کے ساتھ ساتھ دوسری محلہ صدس ویدیش منتری سوشمات سوراج ہیں کیبنٹ ویستار کے ساتھ ہی موڈی کے منتریوں کا ریپورٹ کارڈ بھی ساروچنک ہو گیا ہے کون کتنے پانی میں ہیں دیش کو یہ پتا چل گیا ہے پردھان منتری موڈی کی نظر میں سب سے شاندار پردرشن نرملا سیتان آمن کر رہا جنہیں وارج منترالے سے پرموٹ کر کے رکشہ منترالے جیسے وشال کائے منترالے کا ذمہ دیا گیا ہے پیوش گویل کو بھارتی ریلوے کا بوس بنا کر یہ سندیش دے دیا گیا ہے کہ پی ایم او ان کے کام کارڈ سے بہت خوش ہے نتین گڑکری کے پاس اب دو بھاری بھرکم ویبھاگ ہوں گے سڑک پریوہن کے ساتھ ہی انہیں جل سنسادھن اور گنگا کی کائے پلٹ کرنے والے منترالے کی بھی کمان دے دی گئی ہے اومہ بھارتی سے جل سنسادھن اور گنگا صفائی والا ویبھاگ چھین لینے کا مطلب ہے کہ وہ صرف نام کی منتری رہ گئی ہے سمنیتی ایرانی کو کپڑا منترالے کے ساتھ سوچنا پرسارن منترالے کا بونس برقرار رکھا گیا ہے یعنی وہ بھی سیف زون میں ہے دھرمیندر پردان کو راجیو پرتاپ روڑی کا سکل ڈیولپمنٹ منترالے دے کر پردان منتری نے انہیں بھی خوش ہونے کا موقع دے دیا ہے مختار ابباس نکوی اب الب سنکھک منترالے کے کیونٹ منتری بنا دیے گئے ہیں یعنی ان کا بھی پرموشن ہوا ہے راجی وردھن راٹھوڑ کے ہاتھوں میں اب کھیل منترالے بھی آ گیا ہے یعنی انہیں بھی اینام کے قابل سمجھا گیا سوریش پربو کے ہاتھوں سے ریل منترالے آخر کار فسل ہی گیا غنیمت یہ رہی کہ وہ کابنٹ سے باہر نہیں ہوئے وہ باری جی ایونگ ادیوگ منتری بنے ہماری دیش کی جو ارثوڑسطہ ہے اس میں بڑو چلی لانے کے لیے بڑی ماترہ میں جو قدم اٹھائی جا رہے ہیں ہمارے پڑان منتری جی کے نیترو تھو میں اس کو اور تیجی لانے کے لیے ہمیں اور کچھ قدم جو بڑھانے کے جارہو تھے اس میں ہمارا جی ڈی پی کا جو ریشیو ہے جی ڈی پی کا پروفائل میں جیادہ بدلاؤ لانے کی جارہو تھے شیئر آف مینیفیکچرینگ انٹو جی ڈی پی اس ٹو ایمپریز اور وہ کرنے کے لیے میک ان انڈیا پروگرام، سٹارٹ اپ پروگرام ڈوئی بزنیس ان انڈیا یہ سبھی چیزوں کے اوپر بڑی ماترہ میں تیجی سے کام کرنے کی جو جارہو تھے یہ کام یہ منترالے کرے گا وہ بھی رہا ہے اور اس میں اور بھی بڑھوٹی لکھا ہے اور زیادہ تیجی سے بھی کام کریں گے لیکن موڈی کے منتریوں کے پرموشن ڈی موشن پر کچھ سوال بھی ہے جس فور پی کے فرمولے پر ترقی کا تانہ بانہ بنا گیا وہ یہاں ندارت دکھتا ہے پھر سوال یہ بھی ہے کہ منتریوں کی ناکامی کس کی ناکامی مانی جائے گی ری شفل کر کے دیش میں جو پرگتی کرنا ہے اس کے لئے کیا کر رہے ہیں کون سے منتری کو آج پاور دیے ہیں except 3-4 منسٹر چھوڑے تو باقی کو کسی کو اتنا پاور نہیں ہے سب چیزیں پی ایم او آفیس میں ہوتی ہیں سب چیزیں وہاں کے جو آفیسرز ہیں ان کے ڈائریکشنز پر چلتا ہے اور ڈائریکٹلی ہر ڈپارٹمنٹ کا جوائنٹ سیکریٹری اور سیکریٹری ان کو ریپورٹ کرتا ہے پی ایم او آفیس کو تو کونسا یہ منسٹری میں کیا ہے تو یہ تو یہاں تو آفیسرز منسٹری چلا رہے ہیں ڈائریکٹلی پرائیم منسٹر کی تھو تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے ویپکش سوال اٹھا رہا ہے لیکن پی ایم موڈی منتریوں کو شپت دلا کر چین کوچھ کر چکے ہیں شاید یہ آخری کیابنٹ وستار ہے اس لیے پی ایم موڈی کو ویپکش کی نہیں جنتہ کی چنتہ کرنی ہے سنجے شرما کے ساتھ منجیت نیگی ڈلی آج تک اور خبردار میں اب ہم پردھان منتری نریندر موڈی کے چین کے دورے کا پورا وشٹریشن کریں گے جہاں برکس سنبلن میں چین اور پاکستان کی ناپاک دوستی پر قرارہ پرہار کرنے کی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں بھارت نے برکس سنبلن میں پاکستان پرائیوجیت آتنگواد پر چین کو بنقاب کرنے کا پورا پلان بنا لیا ہے جس سے چین تل ملا گیا ہے یہ ماحول نیا نہیں ہے موڈی موڈی کی یہ گونج بھی نئی نہیں ہے بس کچھ نیا ہے تو وہ یہ کہ پی اے موڈی چین میں ہے وہی چین جس سے ڈوکلام پر چند روز پہلے تک دو دو ہاتھ کی تیاری ہو گئی تھی لیکن اب لگتا ہے کہ وہ کھٹاس ختم ہو گئی ہے پردان منتری نریندر موڈی یہاں شامن چین پہنچ چکے ہیں اور جو ویلکم جو ان کا سواگت کرا جا رہا ہے یہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ جو دو کلام کا مدہ تھا چین اور بھارت کے بیچ وہ بلکل ہی سلج گیا ہے جو یہاں پہ سواگت کر رہے ہیں لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارے لوگ تھے جو انڈین کمیونٹی کے تھے جو بھارتی تھے اور چائنیز اوفیشلز بھی تھے چائنیز لوگ بھی تھے کئی سارے ہوتیل کے سٹاف میمبرز بھی تھے جو وہاں پہ کھڑے تھے ویٹ کر رہے تھے سیلفی لینے کے لیے نریندر موڈی جی کے ساتھ موڈی شیامین آئے ہیں یہاں کل سے برکس کا سمیلن ہونا ہے یہ چین کا دوسرے درجے کا شہر ہے آپ اسے چین کا پٹنا یا لکھناو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کی ترقی کے آگے ڈلی اور ممبئی کمزور پڑ جائے گی یہ شامین کا شاپنگ ہب ہے جسے چونگ شانگ روڈ کہتے ہیں چاروں طرف سے اگر آپ دیکھیں راستے کو بند کر دیا ہے تاکہ لوگ آرام سے چل پائے اور گاڑیاں اندر نہ آ پائے پوری جو جنتہ ہے شامین کی آپ کو ساتڈی سنڈے یہی پہ ملے گی یہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں یا پھر سمدر کے تٹ پہ جاتے ہیں بیچز میں جاتے ہیں لیکن اگر آپ یہاں کا انفرسٹرکچے دیکھیں اور اگر دکانے دیکھیں جو فیشن سنسے وہ دیکھیں تو نیو یورک کو بھی یہ پیچھے چھوڑ سکتا ہے ایسا شہر ہے جبکہ یہ چین کے چھوٹے شہروں میں گنا جاتا ہے میری پہلی امپریشن ہے کہ یہ سیکنڈ ٹیر ٹیر ٹو ٹاؤن ہے پھر بھی اس کی جو انفرسٹرکچر ہے اس فار مور بیٹر دن اینڈین سیٹیز اور مورڈ اکراؤس ہمارے دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ یہاں کا انفرسٹرکچر ہے ہمارے دیکھنے کا انفرسٹرکچر ہے بورڈر کی سیچوئیشن جو بھی ہو لیکن دیش میں آنے کے بعد لگتا ہے کہ ہمارے درشن کر رہا ہے کیونکہ جس چین سے ہماری ہورڈ رہتی ہے اس کی ترقی کو قریب سے دیکھنا ضروری ہے انفرسٹرکچر دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ چین کئی آگے ہے جہاں آپ اگر مقابلہ کریں بھارت کے ٹیر ٹو سٹیز سے جو لخنو پٹنا جن کو ٹیر ٹو سٹیز کہتے ہیں آپ انفرسٹرکچر دیکھیں آپ یہاں کے بیلڈنگز یہاں کے روڈز یہاں کے فلائی اوورز یہاں کے پورٹس دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ کتنا کان کیا ہے چین کی سرکار نے یہ انشور کرنے کے لیے کہ ان کے لوگ ایک ڈیویلپٹ نیشن اور اگر ڈیویلپنگ نیشن بھی ہے تو ایک ڈیویلپٹ نیشن کے انفرسٹرکچر کو انجوئی کر سکے شیامین کی اس خوبصورت اور رومانی ماحول میں کل سے کوٹ نیتی کی نئی کسرتیں شروع ہوں گی بھارت نے صاف کہہ دیا ہے کہ ویاپار کاروبار کے ساتھ ساتھ آتنکواد پر بھی ضرور بات ہوگی کیونکہ پاکستان میں پلنے والے آتنک کے آکاؤں کو چین کا ساتھ اب بھارت کو اصحنی ہو چلا ہے پچھلا بھیک سمیلن گوہ میں ہوا تھا جہاں آتنکواد کا مددہ اٹھا تھا لیکن آج چین کو مرچی لگ رہی ہے چین کے ویدیش منترالے کا بیان آیا ہے کہ آتنکواد پر پاکستان کا رویہ بھارت سمیٹ کے لیے صحیح مددہ نہیں ہے ہمیں معلوم ہے کہ بھارت کے کچھ چنتائیں ہیں لیکن یہ مددہ اٹھانے پر سمیٹ اپنے مقصد سے بھٹک سکتی ہے چین اپنے قریبی سہیوگی کی کسی بھی طرح کی آلوچنا کو برداشت نہیں کرے گا ویسے پاک خود بھی آتنکواد سے پیڑی تھے آتنکواد پر چین کب تک آنکھیں موت کر بیٹھا رہے گا پاکستان کا یوں کب تک بچاپ کرتا رہے گا یہ سوال ہم نے چین کے ایک سینئر جنلیست سے پوچھا انہوں نے کہا ہے اور تروریم وہ حصہن کے لئے لئے کہ اند Nietzsche와 چین کے ساتھ معلوم کر دیا اور چین اور پاکستان اور چین اورمکزان بگر وہ منگ ہے کہ اندوں کو پیارسات تروریم مثل مسود ازر کے دنے والین یہoundری طرح کیا ہے یہاں کی چین ازن کردے کیا ہے چین کو کہنا چین سے کہنا پر ای اینجاں بڑی تروریم جو کم تروریم بڑی چین کو پی ایم موڈی کے لیے یہ ایک اور مورچہ فتح کرنے کا موقع ہے دنیا کو یہ سندیش جانا چاہیے کہ چین آتنکواد پر کیسے بھائی چارانے بھا رہا ہے گیتہ موہن کے ساتھ انت کشنن شہمین آج تک پوری دنیا کی نظر ان دنوں اتر کوریا پر لگی ہے کیونکہ اتر کوریا خطرناک ہاتھیاروں کا زخیرہ اکھٹا کرنے میں لگا ہوا ہے اور اس زخیرے میں اب ہائیڈروجن بم جیسا خطرناک وناشکاری بوم جڑ گیا ہے ہائیڈروجن بوم کا پریکشنل کر کے اتر کوریا نے یہ دعویٰ بھی ٹھوک دیا ہے کہ وہ محض آدھے گھنٹے میں ہائیڈروجن بم سے اپنی مسائلوں کو لیس کر سکتا ہے کئی دیشوں میں تباہی مچا سکتا ہے ایک ایسا تاناشا جس کے دماغ میں خطرناک ہاتھیاروں کو اکٹھا کرنے کا پاگلپن سوار ہو گیا ہے ایک ایسا تاناشا جس کے زد دنیا بھر کے لیے خطرے کا الارم بجا رہی ہے ایک ایسا تاناشا جس کے زہن میں تباہی کے منصوبے پلتے ہیں جی ہاں کم جونگن نورتھ کوریا کا راشت پتی یہ تو اپنی حرکتوں کو لے کر کم جونگن ہمیشہ سے چرچا میں رہتا ہے مگر اس بار کم جونگن نے جو کیا ہے اس نے پورے وشوکی سانسیں اکھاڑ کر رکھ دی ہیں کم جونگن نے اس بار ہائیڈروجن بم کا پریشن دیا ہے 3 ستمبر 2017 پیونگانگ نورتھ کوریا صبح سالہ گیارہ بجے یہی وہ وقت تھا جب اترکوریا کی راجدھانی پیونگانگ سے 638 کلومیٹر دور پونگیری نکلیر سنٹر کے پاس ایک زوردار دھماکہ ہوا یہ دھماکہ اتنا زبردست تھا پیونگانگ نورتھ کنیر سنٹر کے پاس ایک زبردست تھا مجمد طوردست تھا اس پریقشن کے بعد امریکہ کے راشت پتی تل ملاؤٹ ڈنال ٹرمپ نے ٹویٹ کیا اترکوریا نے بڑا نیفلیر ٹیسٹ کیا ہے اس کی کتھنی اور کرنی امریکہ کے لیے خطرناک ہے چین کے لیے نورتھ کھو دیا خطرہ اور شرمندگی ہے صرف امریکہ ہی نہیں بھارت کی طرف سے بھی اس ہائیڈروجن بم کے پریقشن پر چنتہ ظاہر کی گئی بھارت کی طرف سے کہا گیا ہائیڈروجن بم کا پریقشن انتر راشتی سمجھوتوں کے خلاف ہے کوریا کو اس طرح کے ایکٹیویٹی سے دور رہنا چاہیے جسے وشو کے شانتی کو خطرہ ہو ہائیڈروجن بم کا یہ پریقشن اترکوریا کے اس ڈاوے کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد کیا گیا جس میں اس نے انتر مہادیتی مسائل میں لوڈ کیے جانے والے ہائیڈروجن بم کو وکست کرنے کی بات کہی تھی یہ وناشکاری ہائیڈروجن بم ہے اسے سمجھئے ہائیڈروجن بم ایک طرح کا تھرمو نکلیئر بم ہوتا ہے جس میں چین ریاکشن ہوتے ہیں یعنی پہلا ریاکشن ہوتے ہی دوسرا ریاکشن اور پھر اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہائیڈروجن بم کی طاقت کئی گناہ بڑھ جاتی ہے بڑا ایٹم چھوٹے ایٹمز کے اندر ٹوپتا ہے اور اس سے جو اینرڈی پروڈیوز ہوتی ہے وہ ایٹومک بم کی ٹیکنولوجی ہے اس میں دو چھوٹے ایٹم جوڑتے ہیں اور ایک بڑا ایٹم پروڈیوز ہوتا ہے یہ ہائیڈروجن بم کی ٹیکنولوجی ہے اور ہائیڈروجن بم ایک طرح سے ٹو سٹیج بم ہوتا ہے نوملی کیونکہ اس کو بنانے کے لیے آپ کو ایٹومک بم ایٹرگر یوز کرا جاتا ہے تو آپ یہ سنچئے کہ اس سے جو اینرڈی پروڈیوز ہو رہی ہے اس کا ایٹرگر ہے ایک اندازے کے مطابق ہیروشیما اور ناکہ ساکھی میں جو پرمالو بم گرائے گئے تھے اس کے مقابلے اس ہائیڈروجن بم کی طاقت ایک ہزار گناہ زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہائیڈروجن بم کو دنیا کا سب سے خطرناک اور بنا شکاری بم کہا جو آ رہا ہے جو ایک ساتھ کئی شہر تباہ کر سکتا ہے اور تباہی کا یہ سامان سن کی تانہ شاہ کے ہاتھ بھی لگ گیا ہے ان کے تیادوں کے ساتھ آج تک پھر اترکوریا کا یہ تانہ شاہ نعم قائد قانون کچھ بھی نہیں مانتا اس کے اپنے نعم ہیں اپنے قائدیں ہیں اور وہ نعموں کے ورد جا کر لگاتار خطرناک ہتھیار بنا رہا ہے آپ بھی دیکھئے اترکوریا کے ودھونسک ہتھیاروں کی یہ لمبی چوڑی لسٹ موسیقی کم جونگن یہ وہ نام ہے دنیا میں جس کی پہچان حد درجے تک پاگلپن کی حرکتیں کرنے والے انسان کی ہے کم جونگن کے قصے اسے سن کی تانہ شاہ بناتے ہیں اور اسی سنک کا نتیجہ ہے ہائیڈروجن بم کا پریقش اپنے دشمن ملکوں کو نیچے دکھانے کے لیے کم جونگن نے اپنے ملک کے اندر ہتھیاروں کی ایسی ریس شروع کی ہے جس کا انجام آنے والے دنوں میں خوفناک ہو سکتا ہے ایک کے بعد ایک ایٹم بم ٹیسٹ کی خبریں تو اترکوریا سے آہی رہی ہیں اس کے علاوہ بھی اترکوریا بارود کا دھیر ہی کٹھا کر رہا ہے مسائلوں کا جخیرہ تیار کر رہا ہے یہ یقینات پوری دنیا کے لیے خطرے کی کھنٹی ہے چار سے پانچ لاکھ ٹن کے برابر کا ٹی این ٹی کا ایکسپلوجن کیا جا سکتا ہے فیشن میں ہی اور فیوزن میں تو وہ لیمٹ اسے بھی کراوس ہو جاتی ہے وہ تو کئی لاکھ ٹن ٹی این ٹی کے ایکسپلوجن کے برابر کا وہ ہو سکتا ہے تو فیوزن میں اگر وہ انٹری ہوتی ہے تو فیوزن کی کوئی لیمٹ نہیں ہے ڈیویسٹیشن کی ایک طرح سے اس کی شروعات ہی ہوگی جو ناغہ ساکی میں جو ہیروشیما ناغہ ساکی میں جو ڈیویسٹیشن ہوا اس کے ایک طرح سے سمجھو کہ سو گنا ڈیویسٹیشن سے ہی شروعات اس کی ہوگی اور اس سے زیادہ بھی ہو سکے گی ہو پائے گی اگر وہ سچ مجھ میں یہ ہیڈروجن آٹم ہیڈروجن بوم بنا رہے ہیں دنیا بے شک نورتھ کوریا میں اکٹھا ہو رہے ہتھیاروں کے زخیرے سے پریشان ہو مگر نورتھ کوریا خطرناک ہتھیاروں کا پہاڑ کھڑا کر رہا ہے اتر کوریا اسی سال 6 جنوری کو ہیڈروجن ایٹم بوم ٹیسٹ کر چکا ہے وہ کئی میڈیم اور لانگ رینج کی میسائل ٹیسٹ کر چکا ہے جبکہ وہ پہلے سے ہی نیوکلئر پروگرام کو لے کر پابندیا چھیل رہا ہے چکا ہے فیلحال اتر کوریا کے پاس ٹریپوڈونگ او سوڈن اوڈونگ اور ہاسونگ جیسے میسائلیں ہیں نورتھ کوریا اس سے پہلے 2006 2009 2013 اور 2016 میں نیوکلئر بوم کی ٹیسٹنگ کر چکا تھا اتر کوریا کے پاس جتنے بھی میسائلیں ہیں ان کے سب ہی کی مارک شمتہ بہت خطرناک ہے تینسکیوٹ آف سائنس اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی کے مطالد 2013 تک اتر کوریا کے پاس پلوٹونیم اور یورینیم کے جکھیروں کے علاوہ 12 سے 27 پرمانو ہتھیار تھے جبکہ 2016 تک یہ آمڑا اور بڑھ گیا مانا جا رہا ہے کہ ہر ہتھیار میں 20 کلوگرام گریڈ یونین چاہ استعمال کیا گیا ہے اتر کوریا ایسا ملک نہیں ہے جو سنیوکت راست کے قائدے قانونوں کو مانتا ہو اس لئے پورے وشو میں سن کی تانہ شاہ کو لے کر چنتہ بنی ہوئی ہے آج تک بھی رو اتر کوریا نے ہائیڈوجن بم کا پرکشنل کر کے سیدھے سیدھے امریکہ کو چھیتا بنی دی ہے مگر امریکہ نے بھی اپنی طرح سے کوریا کو خبردار کر دیا ہے لیکن یہ معاملہ تو دیشوں کا نہیں پوری دنیا قبل کی ہے کیونکہ ہائیڈوجن بم پورے وشو کی شانتی کے لیے خطرہ ہے اور اتر کوریا کے نشانے پر کئی سارے دیش ہائیڈوجن بم کے پریشن کا یہ دھماکہ ہوا تو نورت اتر کوریا اور امریکہ کے بیچ دوسرے کو تباہ کر دینے دھمکیوں کا دور چل رہا ہے پچھلے دنوں اتر کوریا نے پرشانت مہا ساگر میں جاپان کی اور سے ایک مسائل داگی تھی جس کے بعد ڈونالل ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ کے سب ہی ہتھیار بس ایک اشارے کا انتظار کر رہے ہیں ٹرمپ نے جاپان کے پردھان منتری شن جوابے سے فون پر بات کر اتر کوریا پر دباؤ بنانے کو بھی کہا تھا حالی میں یونیٹی نیشنز نیشنز نورتھ کوریا پر بڑا آرث پرتیبند بھی لگا دیا تھا اس دھمکی زناراز ڈونیل ٹرمپ نے نورت کوریا میں ویدھن ز کی بات کر ڈالی لیکن ٹرمپ کی چیتاونی نے کیم کو اور بھڑکا دیا اور اتر جواب میں ایک اور چیتاونی دے ڈالی اتر کوریا نورت کوریا مدھیم دوری کی بیلیسٹک مسائلوں سے امریکہ سامرک سین نپرتش تھانوں کے سامیت حملے کرنے پر ویشار کر رہا ہے ہمارے پاس دھرمو نکلی ارہ ہتھیار جو کہ پرمانو بموں سے زیادہ ویدھن سکھ ہیں جنوری میں کوریا نے چوتھی بار پرمانو پر ایکشن کیا اور داوہ ٹھوکا جو اس نے چھوٹا ہائیڈروجن بم کر لیا ہے تب ویدھانکو نے اس کے داوے کو جھوٹ کر آر دیا تھا پاچوا پر ایکشن کرتے ہوئے کوریا خاموش رہا لیکن چھٹھے پرمانو پر ایکشن کے ساتھ اس کی آکرام مکتہ اور بڑھ گئی ہے اتر کوریا میں لوگوں کو یہ لگنے لگا ہے کہ چھٹھے دھماکے کے ساتھ یہ وہ پرمانو یدھکی دھمکیوں میں امریکہ کے برابری پر آکر کھڑا ہو گیا ہے اتر کوریا کہتا رہا کہ اسے امریکہ سے لگاتار خطرہ ہے اور پرمانو پر ایکشن دیش کے افتیتو کے لیے سب سے ضروری ہے دونوں دیشوں میں حالات سدھرنے کے آج تقدر آو اتر گوریا کے تاناشا کم جونگ کے سرپری بن کے کئی کہانیاں ہیں کم جونگ ایک طرف جہاں اپنے ہتھیاروں سے دنیا کی دوسرے دیشوں کو ڈھراتا ہے وہیں اپنے ہی دیش کے تمام دوستوں دشمنوں کو ٹھکانے بھی لگاتا ہے اس کی کرورتہ کے کئی قصے مشہور ہیں چہرے سے معصوم اور کھول مٹون ہمیشہ مسکراتی رہنے والے کم جونگ کی کرورتہ کی ایسی کہانیاں ہیں جنہیں سن کر سینے میں سہرن پیدا ہوتی ہیں پیتہ کم جونگ ان کی موت کے بعد تیرہ اپریل دوہزار بارہ کو اس نے گردی زمالی اور گردی پر بیٹھتے ہی اس نے اپنے ارادے دنیا کو بتا دی کم جونگ کی کرورتہ کی کہانیاں سامنے آنے لگی سن کر بھلے ہی عجیب لگی لیکن سچ یہی ہے کہ اسے کوئی زرہ سبھی پسندگر نہیں آتا تو یہ اس کو اتنی بھیانک موت دیتا ہے کہ سوچ کر ہی روح کام جاتی ہے ہائیڈروجن بم کے ٹیسٹ سے پہلے پچھلے سال کم جونگ تک سرخیوں میں آیا تھا جب اس نے اپنے ہی رکشا منتری کو اس لیے توک سے اڑوا دیا تھا کیونکہ رکشا منتری میٹنگ کے دوران سو گئے تھے اس نے اپنے ہی پھوپا کو ننگ کر سو بھوکے کتوں کے آگے اس لیے پھیک دیا تھا کیونکہ وہ اس کی کرسی کے لیے خطرہ بن گئے تھے اس کے ملک میں اگر کوئی ویدیشی ٹیوی چینل ویدیشی فلم یا ویدیشی گانا بھی سنے تو اسے یہ فانسی تو دنیا بھر میں چنتا ہونا لازمی ہے آج تک بھرو خبردار میں آج کے لیے بس اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھے گا دیکھتے رہیے آج تک